تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک فلیپینو فوک ہورر فلم کو جس کا نام ہے ان مائی مردر سکن مووی بہتی زیادہ بہترین ہے جس کو لکھا اور ڈاریٹ کیا ہے کیانیت دیک ایٹن نے مطلب مووی دیکھتے ہی آپ کو مزہ آ جائے گا یہ فلم ورلڈ وار ٹو کے سمیہ میں سیٹ ہے اور بہتی بڑھیا ہے یہاں پر ہم کو ایک فلیش ایٹنگ فیری دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن یہاں پر یہ فیری ویسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں یہاں پر یہ کافی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات 1945 فلیپینز میں ورلڈ وار ٹو کے انت میں ہوتی ہے اور ہم ایک سولجر کو دیکھ پاتے ہیں جوکہ ایک دوسرے سینک کو کھا رہا تھا اور وہ دیکھنے سے انسان نہیں لگ رہا ہوتا خیر یہ تھی مووی کی انٹروڈکشن خیر اس کے بعد ہم فلیپینز کے اندر یہ ایک منشن کو دیکھتے ہیں جس کے اندر رومو آلڈو اور اس کی وائف لگایا کو دکھایا جاتا ہے جن کے پاس انٹونیو نام کا ایک فلیپینز کا آدمی آتا ہے اور انٹونیو اصل میں جیپنیز آرمی کے لیے کام کیا کرتا تھا اب ورلڈ وار ٹو کے اندر جاپان نے فلیپینز اور کچھ اور کنٹریز پر قبضہ کیا تھا خیر انٹونیو وہاں پر اس لیے آیا تھا کیونکہ جیپنیز آرمی کو یہ لگ رہا تھا کہ رومو آلڈو نے جیپنیز آرمی کا گولڈ چورایا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا خیر تب یہ انٹونیو اس کو کچھ دن کی مولد دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے کہ اگر اس نے گولڈ کے بارے میں نہیں بتایا تو اس کے ساتھ کافی برا ہوگا خیر اب رومو آلڈو اور لگایا کے دو بچے بھی تھے جن کا نام ٹالا اور بیانی تھا انٹونیو زندہ ہے وہ سب خطرے میں ہیں اب رات کو ٹالا اٹھ جاتی ہے اور اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پتا انٹونیو کو ماننے چاہ رہے ہیں اب رومو آلڈو اپنے دونوں بچوں کو سمجھاتا ہے کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے گا جس کے بعد وہ اور اس کا ایک ساتھ ہی انٹونیو کو ماننے نکل جاتے ہیں وہ بھی جنگل کے راستے میں اب بہت دن بیچ جاتے ہیں اور ان کا پتا واپس نہیں آیا تھا اور لگایا کی بھی طبیت خراب ہوتی جا رہی تھی اور ایک دن جب لگایا اپنے بچوں کے ساتھ پریئر کر رہی ہوتی ہے تو اس کی طبیت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی میڈ ایم آر لگایا کو میڈیسنز دیتی ہے اور اس پریوار کے پاس ایک کتا بھی تھا خیرابرات کو ٹالا کے موں سے یہ نکل جاتا ہے کہ شاید اس کے پتا مارے گئے ہوں گے تو لگایا اس پر چلانے لگتی ہے اور تب ہی طالا اپنے روم میں چلی جاتی ہے خیرابرات کو اسے نیم نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اٹھ جاتی ہے اور وہ اپنے پتا کو خود ہی ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جانے کا سوچتی ہے اور بیانی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب بیانی اپنے ڈیڈ کی گن اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور لگایا کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ دونوں جنگل میں اپنے پتا کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور ان کو باہر جاتے ہوئے ان کی میڈ ایمور دیکھ لیتی ہے خیر وہ دونوں جنگل میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اور تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کو ایک پورانی جھوپڑی دیکھتی ہے اور تالا بیانی کو باہر روک کر خود اندر جاتی ہے اور اندر اسے ٹیبل پر ایک پلیٹ کی اندر ایک کینڈی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کو اٹھا کر کھا جاتی ہے ریزن یہ تھا کہ انہوں نے کافی دینوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا یعنی کہ منشن میں ضرور رہ رہے تھے لیکن ان کی حالات کافی خراب تھی کیونکہ یہ ورلڈ وار ٹو کا سمیہ تھا خیر تالا کے پیچھے تب ہی ہم کسی کو دیکھ پاتے ہیں اور جب وہ چیک کرتی ہے تو اسے ایک عورت کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے جس پر کافی سارے بگز بیٹھے ہوئے تھے خیرن سب سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اب وہ بیانی کو کچھ نہیں بتاتی اور وہ دونوں جنگل میں آگے بڑھنے لگتے ہیں بیانی کو یہاں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور تب ہی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے تالا کو بھی روموالڈو دکھائی دیتا ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر اس کا بھائی نہیں تھا وہ بیانی کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور وہاں پر لگایا بھی دیکھ لیتی ہے کہ بچے گھر میں نہیں ہیں خیر بیانی بھٹکتا ہوا ایک ندی کے پاس پہنچتا ہے جہاں پر وہ پانی کے اندر لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز کو دیکھتا ہے جن کو شاید سے جیپنیز سولجرز نہیں مارا ہوگا وہ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر آتا ہے اب وہاں تالا ابھی بھی بیانی کو ہی ڈونڈ رہی تھی اور وہ ایسے ہی ایک پرانے چرچ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو ایک عورت ملتی ہے اور اس کو ہم فیری بلائیں گے خیر فیری تالا کو بتاتی ہے کہ اس کے پتا زندہ ہیں اور اس کا بھائی بھی صحیح سلامت گھر پہنچ چکا ہے یعنی کہ یہ کوئی نہ کوئی سپر نیچرل انٹیٹی تھی ادر وائس اس کو یہ ساری چیزیں کیسے پتا تھی خیر وہ کہتی ہے کہ تالا کو سب کچھ ملے گا بس اسے بولنا ہے کہ اسے کیا چاہیے ڈاٹتی ہے کیونکہ ان کے پاس فیلال ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس اپنے پتا کو ڈھونڈنے گئے تھے اور رات کو تالا کو وہ فیری بھی اپنے روم میں دکھائی دیتی ہے یعنی کہ وہ اس کے پیچھے یہاں تک آ چکی تھی خیر اب وہ فیری تالا کو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ماں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کی اس فیری کو یہاں پر ساری باتیں اس کے بارے میں اس لئے پتا تھی کیونکہ اس کے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے سکارڈاز تھے وہ اسے سب کچھ بتایا کرتے تھے بسیکلی اس کے سکارڈاز جو تھے یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ اس کو سب کچھ بتا دیتے تھے ریزن یہ تھا کہ وہ ایک انسیکٹ فیری تھی اسے جنگل کے بارے میں ساری انفارمیشن تھی اور وہاں پر کون رہتا ہے کیا ہو رہا ہے سب اس کو پتا تھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ٹالا کے جو پتا تھے وہ کھالے انٹونیو کو ماننے نہیں گئے تھے بلکہ وہ امریکنز کی مدد بھی لینے گئے تھے تاکہ وہ لوگ بچ پائیں خیر فیری کا کہنا تھا کہ وہ اس کی ماں کو ٹھیک کرے گی اور چوز ٹالا کو ہی کرنی ہوگی اور یہ کہہ کر وہ ٹالا کو ایک جار دیتی ہے جس کے اندر ایک بگ تھا اور وہ جار دے کر فیری وہاں سے گائے بچاتی ہے اب اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ بیانی ڈرہ ہوا تھا تو وہ ٹالا کو بتاتا ہے کہ اس نے سپنا دیکھا تھا جس کے اندر وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور وہ بھی باقیوں کی طرح ہی مارے جائیں گے تو ٹالا اسے فیری کے بارے میں بتا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ فیری ان کی مدد کرے گی اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایم آر بھی انٹونیو کی مدد کر رہی ہے لیکن یہ مرضی سے نہیں تھا بلکہ مجبوری تھی اور وہ گولڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس بات کی تو شوریٹ ہی تھی کہ روموالڈو نے گولڈ چورایا تھا لیکن فیلال ان کو گولڈ نہیں ملتا اور وہ یہ سب اپنے بیٹے کے لئے کر رہی تھی کیونکہ جیپنیز آرمی نے اس کے بیٹے کو کیپچر کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے گھر میں میڈ تھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہوگی اس کے چلتے ہی وہ یہ کام کر رہی ہے خیر انٹونیو اب ایمور کو دو دن کا ٹائم دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے اب وہاں گھر کے اندر لگایا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ایسی حالت میں آگئی تھی کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والے تھی اور یہ بات ٹالا بھی سمجھ چکی تھی اب جیسے کی فیری نے کہا تھا تو ٹالا رات کو لگایا کے روب میں جاتی ہے لگایا سو رہی تھی تو وہ انسیکٹ اس کے اوپر چھوڑ دیتی ہے اور وہ انسیکٹ لگایا کے موں میں انٹر کر جاتا ہے اور تب بھی لگایا کھانسنے لگتی ہے اور وہ ٹالا کی طرف دیکھتی ہے خیر سین اب اگلی صبح کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لگایا ایک دم ٹھیک ہو گئی تھی ٹالا اپنی ماں کو بھی اس فیری کے بارے میں بتاتی ہے اور اب یہاں پر ایک اور دکت تھی کہ ان کے پاس اب بلکل بھی کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ لگایا ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بیک پر ہم عجیب سی چیز دیکھ پاتے ہیں اگلی صبح بیانی دیکھتا ہے کہ ٹالا وہاں پر نہیں تھی اور اس کے روم کا دروازہ بھی اپنے آپ کھل گیا تھا تو وہ باہر جاتا ہے اور اسے باہر کچھ آواز سنائی دیتی ہے اب وہ اپنی ماں کے روم کو چیک کرتا ہے تو وہاں پر اس کی ماں نہیں ہوتی کیونکہ وہ سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی اور بیانی بھی نیچے جاتا ہے جہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ لگایا اپنی ہی بازو کھا رہی ہوتی ہے جو کی بہت زیادہ عجیب سین تھا اب اس کے بعد ایمور آ کر لگایا کو اس کے روم میں لٹا دیتی ہے اور وہ اس کے روم کے اندر گولڈ کو ڈونڈنے لگتی ہے اور تب ہی لگایا کو کچھ ہونے لگتا ہے جیسے کی وہ پزس ہو گئی ہو اور وہ چلانے لگتی ہے اس کی جیپ بھی بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی اور یہ دیکھ کر ایمور بہت ڈر جاتی ہے اور لگایا کے روم کو لاک کر دیتی ہے اور روم کی چابی اس نے بائبل میں چھپا دی تھی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اسے ڈیمن نے پزس کیا ہے اب اس کے جانے کے بعد میں بیانی وہ چابی اٹھاتا ہے اور دوسری طرف ہم ٹالا کو اسی پرانے چرچ میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہی فیری آتی ہے اور ٹالا اسے کھانا مانگتی ہے اور وہ اسے کھانا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہے ٹالا بہت سارا کھانا اپنی باسکٹ میں ڈال کر گھر نکل جاتی ہے جہاں پر وہ بیانی کو لگایا کے روم میں بیٹھا ہوا دیکھتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ موم کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ ٹالا کو ان سب کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سب اس کی فیری کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کی بات سچ بھی تھی کیا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹالا رات کو اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا اور سو جاتا ہے تب ہی رات کو ہی ہم ان کی ماں کے روم کا دروازہ اپنے آپ کھلتا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور ٹالا کو کسی چیز کے رینگنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ بستر سے نیچے دیکھتی ہے تو وہ لگایا تھی جو کی پزز ڈالت میں تھی لیکن تب ہی وہ وہاں سے گایا بھجاتی ہے تو ٹالا روم سے باہر نکل کر چیک کرنے لگتی ہے یعنی کہ وہ آدم کھور بن گئی تھی اور وہ ٹالا کو ماننے کے لئے بھی بھاگتی ہے لیکن وہ دروازہ بند کر لیتی ہے اور تب ہی بیانی وہاں پر آ جاتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہ نیچے لگایا کو بے ہوش گرا ہوا پاتا ہے اور اس کے پاس ایک چڑیا بھی تھی جو کی زندہ تھی لیکن اس کو انجرڈ کر دیا گیا تھا یعنی کہ وہ اسے بھی کھانے والی تھی خیر اب اس کے بعد وہ دونوں ہی اپنی ماں کو اٹھا کر اس کے روم میں بند کر دیتے ہیں اور لگایا اندر رو رہی تھی وہ دونوں ہی اب اپنی ماں کے روم کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹالا یہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی اب باہر ہم اسی فیری کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اسی برڈ کو اٹھا کر اسے کھانے لگتی ہے یعنی کہ یہ فیری اتنی بھی اچھی نہیں ہے کھر اگلے صبح بیانی اپنے ڈاگ کو دفناتا ہے اور وہاں پر ٹالا کے پاس پھر سے فیری آتی ہے اب ٹالا فیری کو کہنے لگتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے تو فیری بولتی ہے کہ ٹالا نے ہی تو ڈیسیزن لیا تھا اور اس نے اس کی ماں کو ٹھیک کر دیا لیکن اس کی موم کو ٹھیک کرنے کی ایک قیمت تھی یعنی کہ اس کی موم کی ہیومینٹی وہ پوری طرح سے ڈیمونک ہو گئی تھی وہ ٹھیک تو رہے گی لیکن ہمیشہ ایسے رہے گی یہ سب سن کر ٹالا فیری کے اوپر چلانے لگتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب نیچے بیسمنٹ میں انٹونیو اور ایمور گولڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہاں پر ٹالا دیکھ لیتی ہے تو انٹونیو ٹالا کو پکڑ کر اسے گولڈ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن اسے بھی سونے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا انٹونیو ٹالا کو بتاتا ہے کہ اس کے پتہ مارے گئے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے تب ہی وہاں پر بیانی گن کے ساتھ آ جاتا ہے اور انٹونیو بیانی کو اسے شوٹ کرنے کو کہتا ہے لیکن بیانیو سے شوٹ نہیں کر پاتا تو الٹا انٹونیو ہی اس کے پیٹ میں شوٹ کر دیتا ہے اور گسے میں آ کر ٹالا انٹونیو کو لگایا کے روم کی چابی دے کر یہ کہتی ہے کہ سونا وہاں پر ہے یعنی کہ وہ اسے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ رہی تھی کہہ انٹونیو لگایا کے روم میں چلے جاتا ہے اور یہاں ایمور ٹالا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پتہ ایک ٹریٹر ہیں اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے معصوم مارے گئے یعنی کہ وہ امریکن سے ملے ہوئے تھے یہ بول کر وہ بھی انٹونیو کے پیچھے جلی جاتی ہے اور پھر ان کے پیچھے ٹالا بھی گن لے کر جاتی ہے اور لگایا کے روم میں سے انٹونیو کے چیخنے کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی تو گلتی سے ٹالا ایمور کو شوٹ کر دیتی ہے اور ایمور اس کے سامنے ہی ختم ہو جاتی ہے اب ٹالا کو ایمور کی موت سے بہت دکھتا کیونکہ وہ اسے کہیں نہ کہیں کافی اٹیچ ہو رکھی تھی خیر اب وہ اپنی ماں کے روم میں جاتی ہے اور بات روم میں دیکھتی ہے کہ پرززڈ ہوئی لگایا انٹونیو کو ہی کھا رہی تھی یعنی کہ وہ آدم خور بن گئی وہ جلدی سے بھاگ کرنی جی آتی ہے اور بیانی کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے لیکن بیانی سے چلا نہیں جا رہا تھا تو ٹالا بیانی کو گھر کے باہر لٹا دیتی ہے اور بیانی یہاں پر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مارا جاتا ہے اور جیسا کہ اس نے سپنے میں دیکھا تھا وہ سب مارے جائیں گے ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے اب ٹالا بھاگ کر اسی چرچ میں جاتی ہے اور فیری کو بلانے لگتی ہے اور فیری وہاں پر آ جاتی ہے ٹالا اسے سب کچھ ختم کرنے کو کہتی ہے تو وہ ٹالا کو ایک گولڈن مینگو کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ اس فروٹ کو نہیں لیتی اور یہاں پر ہم فیری کا اصلی فیس دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی ڈراؤنا تھا ٹالا واپس بھاگ کر گھر آ جاتی ہے اور وہ باہر بیانی کی ڈیڈ بوڈی نہیں دیکھ پاتی تو وہ اندر جاتی ہے اور اسے اوپر بیانی کا اکیلا سر ملتا ہے اور وہاں پر بس کھونی کھون تھا یعنی کہ اس کی ماں نے اس کے بیٹے کو بھی کھا لیا وہ وہاں پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور تب ہی اسے وہاں پر فیری دکھائی دیتی ہے اور جب ٹالا پیچھے دیکھتی ہے تو پیچھے لگایا دور میں اپنا سر مار رہی تھی اور ٹالا اپنی ماں کو بلاتی ہے اور اچانک سے پززد ہوئی لگایا ٹالا کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو وہ خود کو بچانے کے لیے خود کو ایک روم میں لاکر لیتی ہے اب باہر اس کی ماں دور نوک کیے جا رہی تھی تو ٹالا کہتی ہے کہ وہ یہ سب بند کر دے اور اچانک سے ایک دم شانتی چھا جاتی ہے اور جب ٹالا باہر جاتی ہے تو اس کی ماں نیچے پڑی ہوئی تھی اور لگایا کے بیک میں سے وہی انسیکٹ نکلتا ہے اور اڑ جاتا ہے یعنی کہ اس کا کام ہو گیا تھا ٹالا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور لگایا آخری بار ٹالا اور بیانی کا نام لے کر دم توڑ دیتی ہے خیر تب ہی وہاں پر فیری آتی ہے اور وہ پھر سے ٹالا کو وہی گولڈن مینگو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ان کی ساری سفرنگز کو ختم کر دے گا ٹالا وہ مینگو لے لیتی ہے اور اس کے بعد فیری گائب ہو جاتی ہے خیر اگلی صبح اس کے پتہ اور اس کے ساتھی کو ہم دیکھ پاتے ہیں اور وہ دونوں زندہ تھے روموالڈو گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ بیانی اور اپنی وائف کو مرا ہوا دیکھ کر رونے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ساتھی اسی ڈرور کے نیچے سے گولڈ سے بھرا ہوا بیگ نکالتا ہے جس میں سے بیانی نے گن نکالی تھی اب روموالڈو کا ساتھی اندر جاتا ہے اور سیدھا اس کے سر میں اسے شوٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ گولڈ لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹالا نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ دوسرے روم سے باہر نکلتی ہے اور بالکنی میں سے اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے یعنی کہ جیسے روموالڈو اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا ویسے ہی اس کے دوست نے اب اس کو دھوکہ دے دیا اینیویز اب ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ٹالا نے وہ مینگو نہیں کھایا تھا اور یہی ریزن تھا کہ اس کی سفرنگ سبھی تک ختم نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات کہ ٹالا کو فیری نے اس لئے چھوڑ دیا کیونکہ اس کا دل بلکل صاف تھا فیری نے کہا بھی تھا کہ اس چرچ کو ہر کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا جو انوسنٹ ہوتے ہیں وہی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں یعنی کہ ٹالا اندر سے بلکل پیور تھی اس کے من میں کوئی بھی لالچ وغیرہ نہیں تھا یعنی کہ اس کے فیملی کے باقی میمبرز اور انٹونیو کے من میں سب کچھ غلط تھا کہ اب اس کے بعد ہم ٹالا کو ایک لینٹرن کے ساتھ اسی جنگل میں جاتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اب وہ جی کر کیا کری گی یا پھر شاید سے وہ اس فیری کو ختم کرنے کے لیے جا رہی تھی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ان مائم مردر سکن فلم کی کہانی سو شاید سے روموارڈو نے وہ گولڈ چھپایا تھا اور چرہیا بھی تھا اور اس نے اس کے بار میں اپنے ساتھی کو بتایا ہوگا اپنی فیملی کو بتایا ہوگا خالی یہاں پر جو ٹالا تھی وہ ان سب سے ونچت تھی اس لیے ہی فیری نے اس کو مارا نہیں تھا باقی سبھی کو میرے خیال سے فیری سزا دے رہی تھی یعنی کہ یہ فیری اتنی بھی اچھی نہیں تھی اور بری بھی نہیں تھی بلکل نیوٹرل تھی انصاف دے لہ رہی تھی سب کو اور بیانی نے جو یہاں پر دھیر سارے ڈیڈ بوڈیز دیکھی تھی اس کو اس کے پتا کی وجہ سے ہی مارا گیا ہوگا اس کے پتا نے سب کو یہاں پر فزا دیا جس کے چلتے شاید سے فیری نے اس کو سزا دی ہوگی اب اس کے ساتھ بھی سیم چیز ہوئی اس کے ساتھ ہی نے اس کو مار کر وہ گولڈ اپنے پاس رکھ لیا جیسے کہ وہ ایک ٹریٹر تھا اس کا دوست بھی ایک ٹریٹر ہی نکلا اور می بھی وہ بھی ایک جیپنیز آرمی کا پارٹ ہو سکتا ہے خیر اب روموالڈو کے گولڈ چھپانے کی وجہ سے کئی ماسو مارے گئے تھے اس لئے فیری نے اس کو پنیشمنٹ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ٹالا کو اس کا ذریعہ چن لیا اور اس کو اس لئے چھوڑ دیا کیونکہ وہ پیور تھی اور بلکل انوسینٹ تھی اور ہمیشہ جو سٹوریز میں ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا اس مووی کے اندر ہم نے جو فیری دیکھی اصل میں وہ تھی فیری آف دا جسٹس تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ کر کے بتانا کہ کیا یہاں پر فیری نے صحیح کیا یا پھر نہیں چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی